پاکستان میں حالیہ دنوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے موجودہ صورتحال کے درمیان یہ افوائیں گردش کر رہی ہے کہ ملک میں سیلاب امریکہ کی طرف سے ایجاد کی گئی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے لائے گیا ہے لیکن کیا اتنے بڑے پیمانے پر مصنوعی طریقے سے بارشیں برسانا ممکن ہیں آئیے جانتے ہیں امریکہ جسے مبینہ طور پر ہارپ ٹیکنالوجی کا موجود بتایا جا رہا ہے اس کی اپنی ریاستیں اس وقت بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی امریکی ریاست میں سیسی پی میں حکام نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ایک اور امریکی ریاست ٹیکساس میں گزشتہ دنوں چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین سو پچاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جس کی وجہ سے ریاست کے متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہولائے میں امریکی ریاست کینٹکی میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سنتیس انسانی جانے ضائع ہو گئی امریکہ کو حالیہ کچھ ہفتوں میں سیلاب کے کم از کم ایسے چار واقعات کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ہر ایک کی توقع عام طور پر ہر ایک ہزار سال میں ایک بار ہوتی ہے کہ کسی بھی سال میں ہونے کا زیرو اشاریہ ایک فیصد امکان ہوتا ہے اگست کے مہینے میں دنیا کے کئی ممالک میں سیلابی صورتحال رہی جیسے چائنہ، اٹلی، فرانس، بیلجیم، جرمنی اور دیگر ممالک چین اور روس جیسے کچھ ممالک کئی سالوں سے موسم کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف چھوٹے پیمانے پر بارش پیدا کرنے یا دھن کو ختم کرنے جیسے اس ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل ہو پائی ہے لیکن جیو انجننگ یا بہت بڑے پیمانے پر آپ وہ ہوا کو تبدیل کرنے کا عمل ایک ایسا طریقہ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے مثال کی طور پر کچھ سائنسزائن گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے سورج کی روشنی کو روکنے کے لیے آسمان میں ذرات کو چھڑکنے یا سمنگری طوفان کی رفتار کو تبدیل کرنے جیسے خیالات پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کے آج تک بہت زیادہ قابل اعتماد نتائج نہیں ملے حالیہ سیلاب کی وجہ کوئی سازش نہیں بلکہ موسمیاتی تبدیل ہی ہے آنے والے سالوں میں ممکنہ طور پر اور بھی زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں پوری دنیا شدید موسمیاتی اثرات کے زیر اثر ہے دنیا کے ممالک کو اس معاملے میں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور کوئی ٹھوس اقدامات لینے چاہیے